اوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصی نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون اللذی لا يدرکه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن اللذی ليس لصفته حجم محدود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المذلمین اما بعده فقد قال اللہ تعالیٰ فی محکم کتابه المبین و هو اصدق الصادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئلہ موسا من قبل و من يتبدل الکفرہ بالایمانی فقضل سواء السبیل صلوات اللہم صلع علیہ محمد و آل محمد صیرت حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلع علیہ محمد و آل محمد کے انوان سے ہماری مجالس کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے اور کل ہم نے مجلس کو اس مقام تک پہنچایا تھا کہ باقاعدہ جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے جناب حارون علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں موجزے کی تاثیر دی تھی اسی انداز میں پیغمبر اسلام کے وسیع امیر المومنین علیہ السلام کو بھی موجزے انائیت کیے تھے یہ ہے اسی گفتگو کو آگے پڑھاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی میں ہر اس نوجوان کا اپنی امت کے ہر اس شخص کا احترام کرتے تھے کہ جو جناب حارون کو احترام کی نظر سے دیکھتا تھا ہر اس شخص کا جناب موسیٰ علیہ السلام احترام کرتے تھے کیوں کیونکہ جناب حارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کی زندگی میں خلیفہ بھی ہیں ان کے وزیر بھی ہیں ان کے وسیع بھی ہیں ان کے کاموں کو سنبھالنے والے بھی ہیں ٹھیک ہے تو یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایک منفرد پہلو ملتا ہے اور یہی پہلو ہمیں مولا کائنات کے ذریعے سے پیغمبر اسلام کی زندگی میں ملتا ہے ٹھیک ہے اللہ کے رسول بھی اسی انداز میں اگر پیغمبر اسلام کو اس بات کا علم ہو جاتا تھا کہ میرا یہ صحابی علی سے محبت کرتا ہے علی کو چاہتا ہے علی کو احترام کی نظر سے دیکھتا ہے علی مرتضی کے حق میں اپنے دل میں بہترین انداز میں محبت رکھتا ہے تو پیغمبر اسلام بھی اسے چاہتے تھے یہ ہے اور کس انداز میں راوی کہتا ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول مسجد النبوی میں تشریف فرماتے پیغمبر کے اطراف میں ان کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے اچھا وہی جناب موسیٰ جناب حارون علیہ السلام کی بات ذہن میں رہے کہ کس انداز میں جناب موسیٰ جناب حارون کے چاہنے والے کا احترام کرتے تھے پیغمبر اسلام مولا کائنات کے چاہنے والے کو کس انداز میں بشارت دیتے ہیں شیخ حباس امی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا کہ ایک نوجوان آیا اللہ کے رسول کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ذرا یہ ویان فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی خدا کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے گا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس کو عجر دے گا ٹھیک ہے اور تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم پرولدگار عالم کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو ٹھیک ہے اور تفرقے میں اختلافات میں نہ پڑو تو یا رسول اللہ ذرا یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خدا کی رسی کسی کہا ہے کیا یہ قرآن مجید خدا کی رسی ہے آپ پیغمبر اسلام کی ذات بابرکت خدا کی رسی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور ہستی ہے کہ جو خدا کی رسی ہے راوی کہتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے وہ جو نوجوان آیا تھا مسجد النبوی میں اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا مولا کائنات کے کندے پر جا کر رکھ دیا اور کہنے لگے کہ حضا حبل اللہ المطین یہ خدا کی مضبوط رسی علی مرتضی ہے علی مرتضی خدا کی مضبوط رسی ہے اب اس نوجوان نے جیسے یہ سنا کہ علی خدا کی مضبوط رسی ہے تو ایک مرتبہ مولا کائنات کے گرد تواف کرنے لگا اور کہنے لگا کہ بارے الہا آپ کا گھر ہے مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے آپ کے رسول کی بارگاہ ہے اور گواہ رہنا کہ میں نے آپ کے رسول کے مطابق آپ کی رسی یہ کہتے ہوئے اس نے مولا کائنات کے گرد تواف کو مکمل کیا اور جانے لگا اللہ کے رسول فرمانے لگے کہ جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جنتی انسان کی طرف دیکھے اس جاتے ہوئے نوجوان کی طرف دیکھے اس جاتے ہوئے نوجوان کی طرف دیکھے یہ جنتی ہے محمد مصطفیٰ بشارت دے رہے ہیں اتنے میں پیغمبر اسلام کے کچھ بڑے بڑے اصحاب اپنے مقام سے اٹھے اور وہ اس نوجوان کے پیچھے دورنے لگے وہ مسجد سے باہر نکلا اس کو جا کر روکا کہا کہ آپ ہمارے حق میں دعائے استغفار کریں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کردے کہا کیوں اس وجہ سے کیونکہ اللہ کے رسول نے آپ کے حق میں بشارت دی ہے کہ آپ دنیا میں رہتے وے جنتی ہیں آپ دنیا میں رہتے وے جنتی ہیں تو اس نوجوان نے کہا کہ پھر کیا تم نے اللہ کے رسول کی اس بات کو نہیں سنا کہ پیغمبر نے جنت کی خوشخبری سنانے کے لیے ایک میار ایک کرائیٹیریا بیان کیا اور وہ کرائیٹیریا یہ تھا کہ علی کی محبت کو علی کی اطاعت کو اپنے دل میں جگہ دو دنیا میں رہتے وے تم جنتی بن جاؤگے ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد پڑھے دنیا میں رہتے وے جنتی اسی انداز میں جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حارون کے اعتبار سے ہر مقام پر منزلت کو بیان کرتے تھے دیکھو حارون کو عام نوجوان نہیں سمجھنا حارون کو ایک عام انسان خیال نہیں کرنا بلکہ حارون نبی ہے رسول ہے وسی ہے وزیر ہے خلیفہ ہے اور جس طریقے سے میں موسیٰ تمہیں صلات مستقیم پر لے کر چلانے کی صلاحیت رکھتا ہوں حارون بھی اسی انداز میں صلاحیت رکھتے ہیں یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ایک خاص امتیاد سا پیغمبر اسلام کا بھی یہی امتیاد کہ سنداز میں پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب میں سے جنہوں نے اللہ کے رسول کی زندگی میں مولا کائنات کا احترام کیا مولا کائنات کو احترام کی نظر سے دیکھا مولا کائنات کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دی اللہ کے رسول بشارت دیتے تھے اور بہترین بشارت سلمان اگرچہ کہ سلمان کی عمر بعض روایتوں میں کائنات باقاعدہ مدینہ سے مدائن گئے موجزے کے ذریعے سے جناب کمبر کو لے کر جناب سلمان کے آخری وقت میں مولا کائنات ان کے پاس تھے جناب سلمان کے انتقال کے بعد بزات خود مولا نے اپنے دست مبارک سے سلمان کو غسل دیا کفن پہنایا نماز جنازہ پڑھائی مدائن میں سلمان کو دفن مولا کائنات نے خود کیا آج بھی مدائن میں جناب سلمان محمد کی قبر بنی گیا ہے سلمان محمد ایک فضیلت کیا حضرت عیسیٰ کے آسمان پر جانے کے بعد ان کے اوسیہ کا سلسلہ شروع ہوا جناب شمعون پہلے وسی اور اسی انداز میں یہ اوسیہ چلتے رہے باروے وسی جسے کہتے اسے سلمان محمد کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے باروے وسی سلمان محمد آئے پیغمبر اسلام کی خدمت میں مدینہ میں پتا چلا تھا ان کو فارس میں کہ آخری نبی نے رسالت کا اعلان کر دیا انجیل کو جاننے والے جو نسخے ان کے پاس پہنچے تھے اس کو پڑھا ہوا تھا مختلف صحیفوں کی تلاوت سلمان نے کی تھی سلمان جانتے تھے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئیں گے مکہ میں رہیں گے پھر مدینہ میں آئیں گے مدینہ میں آنے کے بعد ایک عرصے تک زندگی گزاریں گے سلمان کو لوگوں نے آ کر بتایا کہ آپ جس کا انتظار کر رہے تھے وہ نبی مدینہ میں آ گیا ہے سلمان پہنچے مدینہ میں پیغمبر اسلام سے بات چیت ہوئی کچھ سوالات کیے اب دیکھیں اس طریقے کے جو افراد ہوتے تھے جنہوں نے مختلف صحیفوں کو پڑھا ہوا ہوتا تھا جس طرح کل قوم نو علیہ السلام کے نوجوانوں کا واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا یہ اسی طریقے سے سلمان محمدی یا اسی طریقے سے مختلف قسم کے راہب جن کی بات میں پیغمبر اسلام کی شہادت کے بعد امیر الممنین سے ملاقات ہوئی انہوں نے جتنے صحیفے پڑھے ہوئے ہوتے تھے تو اللہ تعالی نے ان صحیفوں میں جہاں پیغمبر اسلام کی نبوت کی بشارت دی تھی وہاں ساتھ ساتھ علیہ مرتضی کی امامت کی خوش خبری بھی سنائی تھی سنائی تھی سلمان آئے پیغمبر سے سوالات کی اللہ کے رسول ہر ایک سوال کا بہترین انداز میں جواب دے رہے ہیں نبوت کے بارے میں سوالات کی امامت کے بارے میں سوالات کی پیغمبر نقا کے سلمان علی ہوں گے سلمان تو جانتے تھے انجیل کو انہوں نے پڑھا ہوا تھا فوراں سمجھ گئے جن سے میں سوالات کر رہا ہوں یہ اسی کے مطابق جواب دے رہے ہیں کہ جو انجیل میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لئے اتارا تھا یہ ہے پیغمبر اسلام کے دست مبارک پر اسلام کو قبول کیا اور نہ صرف اسلام کو قبول کیا بلکہ اسلام کی محبت کو اپنے دل میں راسخ کر دیا جمع دیا باقاعدہ اور مولا کائنات کا احترام کرنے لگے یعنی احترام کی باقاعدہ محرخین نے وجہ لکھی ہے کہ سلمان جناب امیر کا اتنا احترام کرتے تھے کہ جناب امیر سے آگے نہیں چلتے تھے ہمیشہ پیچھے رہتے تھے یہ جناب امیر کا احترام تھا اور اسی انداز میں پھر پیغمبر اسلام نے بھی بشارت دے دی کہ سلمان ہم اہل بیعت میں سے ہے یہ ہے تو تمام چیزوں کو یقجہ کرتے ہوئے صرف اسلام نہیں اسلام اسلام کے تقاضے ایمان ایمان جن باتوں کا تقاضہ کرتا ہے ان تمام کو سلمان نے مکمل کیا پیغمبر نے ہم اہل بیعت میں شامل کر لیا یعنی خود ان کی زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ ان کے دل میں مولا کائنات کے خلاف بغزر کی نہ بھرا ہوا تھا اور کئی مرتبہ اس کا انہوں نے اظہار بھی کیا اللہ کے رسول کی زندگی میں یہ ہے یہ ایک بات ہو گئی دیکھیں یہ تو ہو گیا ان مومنین کے بارے میں جنہوں کسی کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ زمین پر روح زمین پر ابو ذر سے زیادہ سچا انسان کوئی نہیں ہے کیونکہ ابو ذر اب یہ کیونکہ ہے کیونکہ ابو ذر نے توحید رسالت قیامت کے بعد علی کی امامت کو پیغمبر کی زندگی میں قبول کیا یہ ہے یہ تو ہو گئی بات لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی مولا کائنات کے چاہنے والے کا پیغمبر اسلام کی زندگی میں انتقال ہو جائے تو اب اللہ کے رسول کس انداز میں اس کو بشارت دیتے ہیں یعنی اس کے گھر والوں کو پیغمبر اسلام کس انداز میں بشارت دیتے ہیں کل ایک اللہ کے رسول اور وہ کیا پیغمبر ممبر سے واضح نصیت کر کے اترے اب مسجد نبوی کے ممبر کے پاس یا گوشے میں نہیں بیٹھے بلکہ مسجد نبوی سے باہر نکل کر ایک مقام پر بیٹھ گئے پیغمبر کی جب صیرت یہ ہوتی تھی اللہ کے رسول کسی مقام پر بیٹھتے پیغمبر اسلام مولا کائنات بھی تشریف فرمائے اتنے میں اللہ کے رسول نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہے جو ایک تابوت کو کندھا دیتے وے قبرستان کی طرف جا رہے ہیں اللہ کے رسول نے اپنی طرف بلوایا صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ ان کو بلوا کے آؤ میں دیکھنا چاہتا ہوں صحابی گئے پیغمبر اسلام کا حکم سنایا انہوں نے تابوت کے رخ کو قبرستان سے مورتے اللہ کے رسول کی طرف لے کر آئے پیغمبر کے پاس رکھ دیا اب پیغمبر نے کہا چادر ہٹاؤ چادر ہٹائی جناب امیر کی نظر بڑی جناب امیر کہنا لگے کہ یا رسول اللہ یہ تو وہ نوجوان ہے کہ جب جب مجھ علی کو دیکھتا تھا اس کے چہرے پر تبسم خوشی آ جاتی تھی اور ہمیشہ مجھے ایک جملہ کہتا تھا کہ یا علی انی لأحب کا اے علی میں آپ کو بہت چاہتا ہوں بہت محبت کرتا ہوں اللہ کے رسول کی زندگی میں کہا اچھا علی تمہارا محب تھا تمہارے محب کا تمہارے چاہنے والے کا انتقال میری زندگی میں ہو گیا راوی کہتا ہے کہ پیغمبل نے مولا کائنات سے جیسے جملے سنے اپنے مقام سے اٹھ گئے اب اللہ کے رسول اٹھے تو تمام کے تمام اصحاب بھی اٹھے اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو غسل دو غسل دیا گیا کفن پہنا گیا لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو کفن میں باقاعدہ اپنی ابابی دے رہا ہوں میری ابابی کفن کے طور پر اس کے جسم کے ساتھ لگا لو کفن کے طور پر لگائی اب پیغمبر کہنے لگے کہ اب اس کے تابوت کو لے کبرستان کی طرف روانہ ہو اچھا جب روانہ ہونے لگے تو باقاعدہ جو اللہ کے رسول نے اپنے قدموں کو مکمل قدم کو زمین پر رکھا نہیں تھا بلکہ اپنے قدموں کو اٹھاتے وے زمین کی طرف چل رہے تھے تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آخر آپ کی ایسی حالت اور کیفیت کیوں ہیں پیغمبر فرمانے لگے کہ علی کے محب کے جنازے میں اللہ نے آسمان سے ستر ہزار ملائکہ نازل کیے ہیں ایک سلوات پڑے محمد والمحمد والمحمد علی کے محب کے جنازے میں اللہ نے ستر ہزار ملائکہ نازل کیے کہا اچھا یا رسول اللہ قبرستان آیا پیغمبر نے کہا رکھو تابوت تابوت رکھا پیغمبر نے کہا کہ میں خود علی کے محب کو اپنے ہاتھوں سے دفناؤں گا پیغمبر قبر میں اترے اللہ کے رسول اترے کہا دیکھو آرام سے اس کو عذیت نہ ہو علی کا چاہنے والا ہے آرام آرام سے مجھے دینا میں اسے قبر میں رکھوں گا اللہ کے رسول نے قبر میں رکھا اچھا عموماً طریقے قرار کیا ہوتا ہے جیسے قبر میں رکھتے ہیں تو اس کے بعد تلقین پر ہی جاتی ہے اسے القا کروایا جاتا ہے اسے بتایا جاتا ہے کہ جب قبر میں منکر اور نقی رائیں گے تم سے سوالات کریں گے تو یہ سوالات ہے یہ جوابات ہے یہ تم دے دینا گھبرانا نہیں بیغمبر نے بزاد خود تلقین پڑھی علی کے چاہنے والے کی تلقین پڑھنے کے بعد باہر آئے باہر آنے کے بعد اللہ کے رسول نے قبر کو باقاعدہ اتنی نعمتوں کو پیدا کیا ہے اور وہ جنت کی نعمتیں جو انقریب اس مومن کی قبر میں نازل ہونے والی ہیں صرف اور صرف تمہاری محبت کی وجہ سے ہیں صرف اور صرف تمہاری محبت کی وجہ سے یعنی جس طرح سے دیکھیں عقیدہ رسالت کے علاوہ چارہ ہے اگر ایک انسان کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں میں قیامت کے دن کو مانتا ہوں لیکن میں نعوذباللہ منذالک محمد مصطفیٰ کی رسالت کا قائل نہیں ہوں چارہ ہے بخشش کا نجات کی کوئی گنجائش ہے تمام مسلمان کہیں کہ نہیں نجات کی کوئی گنجائش نہیں آئے اگر پیغمبر اسلام کو نہیں مانتا یا اللہ کے رسول کو مانتا کہتا ہے میں پیغمبر اسلام کی رسالت کا کلمہ پڑھتا ہوں لیکن قرآن کو مقدس کتاب کا درجہ نہیں دیتا نعوذباللہ منذالک ہے بخشش جنت میں جائے گا نہیں جائے گا اللہ کے رسول نے سٹریٹ فارورڈ عقیدہ بیان کر دیا نہیں جائے گا اور پیغمبر نے اپنی زندگی میں بیان کر دیا کہ دیکھو یہ میرا حکم نہیں ہے یہ میری تعلیمات نہیں ہے یہ میری شریعت نہیں ہے بلکہ خدا نے جبرائیل کے ذریعے سے محمد مصطفی کے اوپر اس شریعت کو نازل کیا ہے جس طریقے سے قوم موسی میں توریت پر ایمان نہ لانے والا جہنمی تھا میری قوم میں قرآن پر ایمان نہ رکھنے والا بھی جہنمی ہیں یہ ہے بلکل اسی طریقے سے مولا کائنات کی امامت ولایت محبت مودت کے بغیر چارہ نہیں ہے اور یہ اللہ کے رسول نے بارہ جنت کے دروازے تک پہنچنا چاہتے ہو صرات مستقیم کو بور کرنا چاہتے ہو میدان محشر کی مشکلات سے آزادی چاہتے ہو قبر کی تنگی کو نور میں بدلنا چاہتے ہو موت کے وقت کی سختی کو دور کرنا چاہتے ہو علی کی امامت پر ایمان لے کر آجاؤ یہ حمزہ پیغمبر اسلام کے چچا ہیں بہت احترام ہیں جناب حمزہ کا پیغمبر اسلام اپنی زندگی میں جناب حمزہ کی شہادت کے بعد جا بجا جناب حمزہ کی تعریف کیا کرتے تھے بلکہ ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں جب میدان محشر جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میدان محشر کو بچھا دیا جائے گا آدم سے لے کر قیامت کے آخری فرد تک میدان محشر میں سب کو جمع کر لیا جائے گا اس میں بھی عجیب غریب روایت ہے انشاءاللہ کسی اور مجلز میں موقع ملے گا تو بیان کروں گا تمام انسان حاضر ہوں گے تو اتنے میں جناب آدم پہلے آگے پڑھیں گے اس کے بعد جناب نو آگے پڑھیں گے اور کہیں گے بار اللہ میری امت کو معاف کر دے تو پیغمبر اسلام بیان فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے نو آپ نے نبوت اور رسالت اپنی قوم کے درمیان میں پہنچائی پیغام پہنچایا حضرت نو فرمائیں گے کہ بار اللہ میں نے بہترین انداز میں دین اسلام کی تعلیمات کو اپنی قوم کے درمیان پہنچا دیا تھا تو اس وقت پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندائی کہ نو گواہ کون ہے جو آج میدان محشر میں کھڑے ہو کر گواہی دے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ نو نے اے پرولدگار عالم تیرے پیغام کو اپنی قوم میں پہنچایا تھا اب وہ چاہے مسجد کوفہ میں حضرت نو علیہ السلام کا گھر ہو یا چاہے کسی اور مقام پہ ہو ہر مقام پہ حضرت نو علیہ السلام نے تیرے پیغام کو پہنچایا تھا راوی کہتا ہے چھٹے امام کی روایت چھٹے امام پیغمبر اسلام سے نقل کرتے راوی کہتا ہے کہ چھٹے امام بیان فرماتے کہ حضرت نو علیہ السلام انسانوں کی صفوں کو چیرتے وے باقاعدہ پیغمبر اسلام کے پاس آئیں گے اللہ کی رسول ایک مقام پر تشریف فرما ہوں گے مولا کائنات بھی ہوں گے جناب حمزہ بھی ہوں گے جناب عبداللہ ابن جعفر تیار بھی ہوں گے حضرت نو علیہ السلام آگر کہیں گے کہ یا رسول اللہ پرودگار عالم نے میری رسالت کی گواہی مانگی ہے تو اس وقت چھٹے امام بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے چچا حمزہ اور جعفر تیار کا مقام یہ ہوگا کہ پیغمبر کہیں گے کہ چچا حمزہ اور بھائی جعفر تیار آپ میری طرف سے نو نبی کے ساتھ جائیے اور اللہ کی بارگاہ میں گوائی دی دی کہ نو نے رسالت کا کام مکمل طور پر انجام دیا تھا کس کو بھیجیں گے حضرت حمزہ کو اور جناب جعفر تیار کو یہ حضرت حمزہ کا مقام اب دیکھیں مولا کائنات کی امامت کتنی اہم ہے سید ابن تعوس عراق کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں اور بہترین انداز میں انہوں نے مولا کائنات کی امامت پر کتاب لکھی مولا کائنات کی محبت کا ثبوت دیتے بہترین سید ابن تعوس نے کتاب لکھی سید ابن تعوس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس دن جناب حمزہ کی شہادت ہونے والی تھی اس سے ایک رات پہلے چونکہ اہد کے میدان میں ان کی شہادت ہوئی اہد کے ارد گرد میں ہے پیغمبر فرمانے لگے کہ جاؤ میرے چچا حمزہ کو بلا کر آؤ شہادت سے ایک رات پہلے آئے حضرت حمزہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے بلوایا اچھا پیغمبر کا جناب حمزہ علیہ سلام اپنی زندگی میں احترام بہت کرتے تھے جب سے جناب حمزہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ نے بلوایا کوئی کام بیٹھئے چچا حمزہ بیٹھئے پیغمبر اسلام بھی اسی انداز میں چچا ہوتے وے چچا کا مرتبہ دیتے وے چچا کا رشتہ تھا پیغمبر بہت احترام کرتے تھے بٹھایا اپنے برابر میں کہنے اور میں چاہتا ہوں کہ آج رات آپ کا ایمان مکمل ہو جائے تاکہ جنت میں اللہ تعالی آپ کو آلہ مقام انعیت کرے کہنے لگی کہ بھتیج محمد میں نے خدا کی وہدانیت کا کلمہ پڑھا آپ کی رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا میدان محشر کے اوپر ایمان لے کر آ گیا اس کے بعد آخر کون سا عقیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے کہ ابھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا پیغمبر ایک مرتبہ علی مرتضی کی طرف رخ کر کہنے لگے چچا حمزہ اگر علی کی امامت کو تسلیم کریں گے تو آپ کا ایمان کامل ہو جائے گا ایک باواز بلن سلوات پڑھیں آپ کا ایمان کامل ہو جائے گا کیا مطلب یہ کہ علی میری زندگی میں بھی میری شہادت کے بعد بھی علی میرے وسی ہوں گے خلیفہ ہوں گے مسلمانوں کے امام ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ولی ہوں گے اور ان کی امامت کا جو کلمہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بہترین مقام انایت کرے گا ایک مرتبہ جیسے ہی حضرت حمزہ نے مولا کائنات کی اس فضیلت کو سنا تو ایک طرف تو خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے بنو حاشم کو جس قبیلے سے میرا بھی حضرت حمزہ کے رشتے میں بھائی پیغمبر اسلام رسول جناب ابو طالب حضرت حمزہ کے رشتے میں بھائی مولا کائنات امام بہت خوش ہوئے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں دل و جان سے علی کی امامت کو تسلیم کرتا ہوں یہ کہتے مولا کائنات کے قریب آئے المسلمین و حجت اللہ رب العالمین اے علی میں گواہی دیتا ہوں محمد کی رسالت کے بعد کہ آپ مسلمانوں کے امام ہیں اور اللہ کی حجت ہیں یہاں جناب حمزہ نے مولا کائنات کی امامت کو پیغمبر اسلام کی زندگی میں قبول کیا وہاں اللہ کے رسول فرمانے لگے اے چچا حمزہ جنت مبارک ہو یہ ہے جنت مبارک ہو آپ کو کہ آپ نے میری زندگی میں میرے بھائی علی کی امامت کا کلمہ پڑھا یہ ہے مولا کائنات اور جناب حمیر کی سیرت اب انشاءاللہ آئندہ کی جو دو مجال اس میں مولا کائنات کی سیرت کو خلافت کے حوالے سے بیان کروں گا یعنی کیا مطلب خلافت ملنے کے بعد جناب امیر کی سیرت کس انداز میں رہی کس طریقے سے مولا کائنات غریبوں کا خیال رکھا کرتے تھے کس طریقے سے مولا کائنات کی سیرت میں پیغمبر اسلام کسی رکھ جھلکتی تھی رونما ہوتی تھی اسے انشاءاللہ آئندہ کی دو مجال میں بیان کیا جائے گا تو یہ مولا کائنات اللہ کی رسول نے ہر مقام پر کہہ دیا علی کی امامت کو مانو کہ تمام عقیدوں کے ساتھ اللہ تعالی جنت میں مقام نائیت کرے گا نہیں مانو ساتھ میں ثبوت کو رکھا کہ ہم محبت کرتے ہیں حق تو یہ بنتا تھا کہ پیغمبر اسلام کے بعد باقاعدہ اللہ کے رسول کی وسیعتوں کا احترام کرتے ہوئے علی کو علی کی زوجہ کو اور علی کے بچوں کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا لیکن احترام تو نہیں کیا ہاں عجر رسالت اس انداز میں ادا کیا کہ ابھی پیغمبر کی شہادت کو کچھ دن ہی گزرے تھے کہ دروازے پر آگ لگائی گئی شہزادی کے چہرے پر تماشا مارا گیا محسن کو شہید کیا گیا شہزادی امیر الممنین کو کے دفاع میں سامنے آئی تو ان کے بازو پہ کوڑے مارے گئے اور ستم اگر یہاں تک ہوتا تو شاید 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 ہم رک جاتے لیکن کیا کریں تاریخ کا ایسا علمناک واقعہ پیش آیا کہ جس نے صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کو بھی رولا دیا اور وہ واقعہ تھا کربلا کا واقعہ کس انداز میں آل رسول کو عجر رسالت ادا کیا حسین ابن علی کربلا کے میدان میں تین دن کے بھوکے پیاسے میدان کربلا میں کھڑے وے اتنے میں علی اکبر آئے کہنے لگے بابا اجازت دے دیجے مرنے کی جناب سکینہ کہتی ہے کہ میں خیمے کے بھائی اکبر نے مرنے کی اجازت مانگی نہ میرے بابا کو غش آیا زمین کربلا پہ گیر گئے کچھ دیر کے بعد اٹھے بنو حاشم کے دو نوجوانوں نے میرے مولا کو سہارا دے کر اٹھایا میرے مولا اٹھے کہنے لگے کہ اکبر مرنے جانا چاہتے ہو جاؤ وہ مقام آیا کہ جب علی اکبر نے سلام آخر کہا کہ یا ابتہ علیکم انی سلام اکبر کے آخری سلام کو قبول کیجئے ارے ننی سکینہ کہتی ہے کہ میں اپنے بابا کو دیکھ رہی تھی میرا بابا کبھی گرتا تھا کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا کبھی اٹھتا یہاں بتا ارے بابا یہاں پہ آئیے ایک مرتبہ علی اکبر کے قریب میں پہنچے علی اکبر کے علی اکبر کے کلیجے سے برچی کے پھل کو نکالا علی اکبر کی لاش کو اٹھایا حمید اپنے مسلم کہتا علی اکبر کی مضیبت ایسی مضیبت تھی جس نے دوست دوست حسین کے دشمنوں کو بھی رولا دیا ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کے لاش کو مقتل کے مقام پہ جا کے رکھا کہنے لگے اے بلو حاشم کے بچوں آ حسین یہ بدد کرو ایک مرتبہ بلو حاشم کے بچے آئے حمید اپنے مسلم کہتا میں مسلزل دیکھ رہا تھا حسین اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے وے کمر کو جھک آئے مسلزل کہتے تھے ہا علی اکبر تمہارے چانے کے بعد حسین کی دنیا میں اندھیرہ چھا گیا بارے لا ہماری زبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما بارے لا ہماری زبادت کے ثواب ہمارے مرہومین کو رسال فرما اس مجلس میں جتنے بھی مومنین تشریف فرما ہے ان کی حاجات شرعیہ کو مکمل فرما مولا امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں سید کے آوان و انصار میں شمار فرما برمحمد و محمد صلوات